کہ آج کے سمسال جن سبھا میں پسکت بھارتی جلتہ پارٹی کے جلہ کے ادھرکس شیمان سومت پیوانی جی بھارتی جلتہ پارٹی کے لوگ پر یہ پرتیان سی شیمان رام پرساک گری جی بلان سبھا کے سیوجہ شیمان رام لاغ جہاں جی منال ادھرکس سبھا سیس مہا پاترہ رام انجان سچتی دیدھتی جلال سچیو بشونا دولائی جلال سچیو آسریباد بھومک جلال اپاد دھرکس اوروپ داس جلال سدسیا کنہی لال داس سیام لال گھوز سواجیت رائی آج کس کارکرم میں پستیت بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی پدادی کاریگان اور بھاری سنکھیا میں یہاں پر پستیت بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتے سبھے چھا گہو رکھنے والے پس میں مہدنے پور سے جڑے وے سبھی پستیت بھائیوں بہنوں میں بھاکوان شری رام اور بھاکوان شری کرشن کی پاون دھرتی سے پرامہنس رام کرشن کی اس پاون دھرتی پر آپ کی بیچ میں پستیت ہوا ہوں میں سب سے پہلے آپ سبھی کا ہردے سے ونندن کرتے ہوئے اس دھرتی کو کوٹ کوٹی نمن کرتا ہوں بھائیوں بینوں پس میں بنگال کی دھرتی سدیر سے پریڑا اور پریورتن کی دھرتی رہی ہے دیش کے سواہین تاندولن میں میدنے پور تدکالین بریٹیس حکومت کے خلاف بھدرو کی دھرتی کے روپ میں جانی جاتی ہے یہاں کے لوگوں نے جب بھی اوسکتہ پڑی بیدیسی داستہ کے خلاف آندولن کرنے میں کسی پرکار کا کوئی سنگوچ نہیں کیا اور جب دیش بریٹیس حکومت کے اندر پرادین تا جھیلنے کے لئے مجبور تھا اس سمیں بھی سوئے سمیں پر کرانتی کی ایک نئی جوڑا جلانے کا کار یہاں کی آدھیاتمیک اور سانسکرتک پرمپرہ کے ساتھ ساتھ یہاں کے مہان کرانتکاریوں نے کیا چاہے وہاں رامکشپا مہنسکی پرمپرہ میں سوامی بیویکانند کا اُدھ گھوش رہا ہو اور چائز دھرتی پر نیتا جیس سواز چندر بوش نے بھارت کی آزادی کے لئے دیے گئے اپنے یوگدان کے لئے ان کا اسمان ہو ساہیت یا سانسکرتکے چھتر میں بنگال کا جوپود یوگدان ہے وطینت سرانی اور اب اسمانی یہ ہے اب اندنی یہ ہے اور کون اس بات کو بھول سکتا ہو اس سنیاسی بطروں کی دھرتی بھی آپ کے بنگال کی دھرتی رہی ہے بنگال کی دھرتی نے اس دیس کو ایک امرگیت بندے ماترم دے کر کے آزادی کے بعد بندے ماترم کہے کہ بھارت کا راشت گیت بننے کا صوبہ کے پرابط کر رہا ہے اور آج بھی بھارت کے کوٹ کوٹ جنمانس کو ایک نئی دشا دینے کا کارے کر رہا ہے میں پراتا کال سے ہی بنگال کی دھرتی میں الگ الگ اسطانوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکتوں اور پرتیاسیوں کے سمرتن میں اپا اور چنسموں کے گورہ جو سمرتن دیا جا رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں بسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنتہ پر بنگال کی جنتہ نے بنگال کے اندر پرورتن کی ٹھان لی ہے اب اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے مجھے اثر ہوتا ہے بنگال کے اندر بنگال کے ٹی ایم سی سرکار نے بنگال کے جنتہ کے دھوکہ دیا ہے یہاں پر بکاس کی یوجنوں کا لاب تو نہیں دیا نہ یہاں پہ سڑک دی نہ بجلی دی نہ پانی دیا نہ کسان کلیاڑ یوجنہ کا کوئی لابی آکے کسانوں کو دیا اور نہیں نوجوانوں کو کیندر سرکار اور کے دوارہ دی جانے والی سکتہوں کا لابی نوجوانوں تک پہنچنے دیا یعنی اس سرکار بکاس کے پرتی روچی نہیں دکھاتی یہ سرکار بنگال جیسے بکاس کے مارک پر چلنے والے بکاس پر اکسوس رکھنے والے بنگال کے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے انفرسٹرکچر میں بھی بنگال کی سرکار ٹی ایم سی کی سرکار نے بنگال کو پیچھے دھگلنا کا گام کیا ہے لیکن بھائیو میں نو میں آج آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں لوگ کلیار کے کاریوں کو لاغو کرانے میں بھلے ڈی ایم سی کی سرکار بھی بھل لہی ہو ڈی ایم سی کی سرکار انفرسٹرکچر کو ڈیبلپ کرنے میں بھی بھل لہی ہے ڈی ایم سی کی سرکار کے سمیں میں اس سرکار نے دو کاریوں کے لئے پنگال کو بدنام کیا ہے ایک بھرسٹرہ چار کے کارن اور دوسرا عراجتہ کے کارن بھائیو بینوں آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آخر مریادہ پرسطم بھکوان سری رام جو بھارت کے کورٹ کورٹ ناکرکوں کی آستہ کے پرتیق ہیں مریادہ پرسطم بھکوان سری رام قاود گھوس کرنے پر یہاں کی سرکار کو ڈی ایم سی کے لوگوں کو آخر آفت تھی کیوں یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آخر جے سری رام کا ادھوست کرنے پر یہاں کی سرکار کو سوجستی جی کیوں پیدا ہوتی ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں رام کا بھروت جس نے بھی کیا وہاں چنتہ کے دوارہ ہمیشہ اس کو موتو جواب دیا گیا اور بندال کی چنتہ جب میں یہاں پر پسٹی دوا تھا یا جب میں ایک گھنٹے پہلے آ گیا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا جو لوگ موضوع تھے ایوادن میں ایک ہی بات کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جے سری رام کا میں پرلیا لگیا سووے پرلیا میں بھی ایسی بسال سبا لگی تھی وہاں پر بھی ہر ایک جوان سے ایک ہی آواز نکلتی تھی اور آواز نکلتی تھی جے سری رام کی جے سری رام کی یہ آواز نکلتی تھی میں اس کے بعد ان سباوں میں گیا وہاں پر بھی ہر ناکرک کے موسور ایک ہی آواز تھی اور وہاں تھی جے سری رام کی بھائیو بینو رام بھائیو 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 ب کیا تھا آج اس کے حال اتربلیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم سب کے لئے گورو کی بات ہے بھارتی جنتا پارٹی جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے بھارتی جنتا پارٹی جو کہتی وہ کر کے دکھاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسمیر میں دھارہ تین سو سبتر کو ہٹانے کی آواز سب سے پہلے اسی بنگال کی دھرتی سے نکلاتا بنگال کی دھرتی کے لول اور بھارتی جنسنگ کے سنستاپک ادھیاکس دکٹر سیاوہ پرساد مکرجی نے دیش کو نعرہ دیا تھا انیس سو باون میں ایک دیش میں دو پردھان دو نسان اور دو بردھان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے یہ بنگال کی ہی دھرتی تھی ڈاکٹر سیاوہ پرساد مکرجی نے بھارت کی ایک دار کھنڈتا کے لیے اپنے بلدان دیا کسمیر کی دھرتی پر دیش کو دھارہ تین سو ستر کا جکم دینے کا کام اور یہ باپ کیا تھا کانگریس کی سرکار نے اور اس باپ کو پوری طرح سماپن کر کے آتنگباد کے اس ایک نمونے کو پوری طرح سماپن کرنے کا کارے کیا ہے ڈاکٹر سیاوہ پرساد مکرجی کے سپنے کو ساکار کرنے کا کارے پردان منتری موڈی جی نے اور گڑھے منتری عمیت سا جی نے کیا ہے اور اسی پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی نہیں بلکہ بھارت کا ہر آستہ وان بیکنے کی نعرہ لگاتا تھا اور وہ نعرہ لگاتا تھا کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے مندر بنانے کے لئے ایوٹیا ایوٹیا میں رام بھکموں کا حضوم کا حضوم موڈ پڑتا تھا اور اس سپنے کو بھی ساکار کیا ہے پریسرم کرنا پڑا ہے میند کرنی پڑی ہے لیکن آج ایوٹیا میں بھکوان رام کے بھبی مندر کے نرمان کا کاری برارم ہو چکا ہے اور میں آپ سوی میدنی پور کے سوی بھائیوں اور بہنوں کا آوان کروں گا ایوٹیا میں اگلے تین ساڑھے تین ورسوں کے اندر بھکوان رام کا بھبی مندر بنے گا اور پھر ایوٹیا میں بھکوان رام کے بھبی مندر میں ان کا درشن کرنے کے لئے آپ پدھاریے آپ سب کا ونندن ہوگا اکتر پردیش کی دھر بھی آپ کا ونندن کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یوٹیا میں مندر کے نرمان کا کاری جسی تستر پر پر پرارم ہونا ہے کیا یہ کانگریس کے رہتے ہوئے ہو سکتا تھا کیا اور کیا ٹی ایم سی کے رہتے ہوئے ہو سکتا ہے تو پھر جب بھارتی جنتا پارٹی سڑک بھی دے گی بزلی بھی دے گی پانی بھی دے گی سواستے کی سویدھا بھی دے گی کسانوں کو کسان سمبان ندی بھی دے رہی ہے ہر پرکار کی سویدھا گریبوں کو خاندیان اپلپت کروا رہی ہے تو ستہ میں رہنے کا ذکار بھارتی جنتا پارٹی کو ہی ہونا چاہیے نا اور یہی تو میں کہنا چکے لے آیا ہوں آپ دیکھیں اتر پردیس میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے پچھلے چار سالوں سے اور بھائیوں بینوں چار ورس میں ہم نے اتر پردیس میں چالیس لاکھ قریبوں کو ایک ایک آواز پردان منتری آواز یوشنا کے روپ میں دیا ہے یہ کام بنگال میں بھی ہو سکتا تھا ایک کروڑ اٹریس لاکھ گریب پریواروں کو نسل کو پدد کے کنیکشن اپلپت کروائے ہیں چھے کروڑ گریب لوگوں کو سواست بیمہ کا آئیس مال بھارت کا کار اپلپت کروانے کا کارکیا ہے اور دو کروڑ بیالیس لاکھ کسان پریواروں کو پردان منتری کسان سممان نے دی دی ہے جس میں چھے ہجار روپے سالانہ ان کسان پریواروں کو سوتائی ڈی وی ٹی کے ماتیم سے ان کا ایک آوٹ میں پیسہ آتا ہے یہ کام بنگال میں بھی ہو سکتا تھا میدنی پور اور آس پاس کا چھے کروڑ دھان اتبادن کا کینڈر بندو ہے لیکن سرکار کی بنگال کی دی ایم سی سرکار کی کوئی کسان سمر تک نیپی نہ ہونے کے کارن یہاں کا کسان جس روپ میں مناپا کمانا چاہیے تھا نہیں کما پا رہا ہے اور وہاں نرانتر اس کے عارتی قصدی خراب ہوتی جا رہی ہے میں آج آپ سب کا اوان کرنے کے لیے آیا ہوں بھائیو بینو موڈی جی نے دیش کے اندر بکاس کی ایک سوچ دی موڈی جی نے دیش کو دیش کی سرکسہ اور سمپربتہ کی رکسہ کیسے ہونی چاہیے اس کی سوچ دی موڈی جی نے دیش کے اندر انفرسٹرکچر ڈبلومنٹ کے ماتن سے روزکار کی سمبھاؤنوں کو کیسے بڑھانا ہے اس کی سوچ موڈی جی نے دیش کو دی اور بیسک منچ پر بھارت کی پتیستہ بڑھا کر کے بھارت کے 135 کروڑ ناکرکوں کا سمبان بیسک منچ پر کیسے ہونا چاہیے یا سوچ بھی بھارت کی جنتہ کا بیسک منچ پر سمبان دینے کا کارے بھی موڈی جی نے دیا ہے اور بھائیو بینو جب کیندر اور پردیس میں ایک وچار دھارہ کی سرکار اور ایک پارٹی کی سرکار ہوتی ہے تو اس کا لاب بھی اسی پرکار سے پرابت ہوتا ہے اور یا اسی پرکار سے پرابت ہونے کی سرنگ کلا میں ہی آپ کا ہوان کرنے کے لئے آیا ہوں جیسے اتر بردیس ڈبل انجن کی سرکار کی طرح ایک کام کر رہی ہے اتر بردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور دنلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دونوں مل کر گاؤں کے لئے گریب کے لئے کسان کے لئے نوزوان کے لئے مہلاؤں کے لئے کارے کر رہی ہیں اور بکاس کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کارے کر رہی ہیں اسی پرکار کا کار بنگال میں ہو سکتا ہے اور اسی لئے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنگال کے اندر بھی بننی چاہیے اور چور پڑیورتن دیکھ رہا ہے جنتہ میں جو اچھا دیکھ رہا ہے ماتہ اور بہنوں میں جو منگر اچھا دیکھنے کو ملنا ہے اور جس مجبوتی کے ساتھ آج بنگال کا یوہ کھڑا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پسواز کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ دو مئے کی تدھی بنگال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی تدھی ہوگی اور جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے گی تو بشواز کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جن لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا کو نسانہ بنا کر کے حملے کیے ہیں کانون ان کے لئے اپنا کام دو مئے کے بعد کرنا پرارم کر دے گا بنگال کی جنتہ ایک نئے بھوڑ کے ساتھ بکاس کے پتپرک سر ہو کر کے اپنے پراتن بیبا کو پرات کرے گی اور پھر سے بنگال بھارت کو نترتو دیتا واد دکھائی دے گا اور یہ پراتن کے اس آٹ میں میں میدنیپور سے جڑے ہوئے آپ سبھی ناکریکوں کا وان کروں گا کیا آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی سمرتن میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آپ میرے ساتھ بولیں گے دونوں ہاتھ اٹھائیے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے میرے ساتھ بولیں گے جے جے سری رام جے جے سری رام جے جے سری رام میں آپ سب کا وان کروں گا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی سی رام پرساد گری جی کو کمر چھاپ پر بھاری بہمت سے بجائی بنانے کے پیلاپ سب سے کرتے ہوئے بھاری کو دیتا بیرام جے جے سری رام موسیقی موسیقی